اسلام علیکم ایوری ون بیکٹو تیو چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کھانے لگے ہیں بیسیکلی پاکستان کے اندر اگر آپ پروپیٹی بھائی کرتے ہیں تو کچھ یہاں پر تحصیلوں کے اندر کومن فروڈز ہو رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کس طرح سے ان فروڈز کو اوائیڈ کر سکتے ہیں جو بہتی ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سارے پروپیٹھ والی اور آپ نے سا ساڑن مسافیلوں کے اندر بتاؤں ہوں گا اگر آپ اس کا شکر ہو چکے ہیں اگر فروڈ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے تو کس طرح سے آپ کو کیا کرنا چاہے گی کیا آپ Blood Draates کے اندر ہوں تو خوبہ کش یوں کہ کل میں اپنی ایک kamris revealed کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کے اندر ایک میرے رشتی آر نے بتایا کہ پاکستان میں آئے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں آتے ہیں یہاں پر آ کر پاپیٹی یا کچھ ایسٹس وغیرہ بائی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں سے پیسے کمائے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر کسی اپنے فیزیکل پرڈکٹ کے اندر یا کوئی چیز انہوں نے ویلث کو یہاں پر کریئیٹ کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نوے لاکھ ربے کا انہوں نے پلوٹ بائی کی ہے میں نے کہا اس کے تکس دیا تو سات لاکھ ربے نوے لاکھ ربے کے اوپر فورا میں نے کیلکولیٹر نکالا تو میں نے اس کو کیلکولیٹ ہیا وہ تو چھے پرسنٹ سے بھی اوپر بنا تھا میں نے کہا آپ نے آہ آہ اوہ سیز پاکستانی کورٹہ کے اندر جب آپ اس کو کر رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھنا تھا نا کہ آپ فائلر ہیں یا نہیں ہیں فائلر ہونے کی کیا فائدہ ہیں تو یہ چیزیں کہتا ہے میں نے کچھ نہیں پوچھا اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ٹونٹی میں اپنے لئے چارج کروں گا اپنی فیس چارج کروں گا باقی یہ سارے گورنمنٹ آف پاکستان کے فبر کے ٹیکسیز ہیں جو کہ آپ کو پی کہنی ہے یہ پاپرٹی بائے کرتے ہوئے تو میں نے انہوں کو کہا آپ کا cNIC نمبر کیا ہے انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے اپنا cNIC نمبر بتایا تو میں fبر کے پورٹل کے اوپر گیا وہاں پہ جا کر میں نے چیک کیا تو وہ بندہ already registered آ رہا تھا تو already registered پھر میں نے اس کو چیک کیا کہ وہ active tax pay list کے اندر آ رہا ہے یا نہیں تو active tax pay list کے اندر بھی آ رہا تھا تو ایک شخص جو 20 سال بعد پاکستان کے اندر یا 20 سال بعد کوئی asset buy کر رہا تھا اور first time اس نے کوئی اس طرح کا asset purchase کر رہا تھا تو active tax pay list کے اندر آپ اسی وقت آتے ہیں جبکہ آپ نے last financial year کے اپنی tax return submit کی ہو یا frequently آپ اپنی tax return submit کرتے آ رہے ہیں اگر آپ first time filer ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو for example آپ کو آج کی date کے اندر filer ہونے اور active tax pay list کے اندر آنا ہے تو آپ کو financial year 2022 کی tax return submit کرنی ہے ساتھ میں آپ کو ایک ہزار پے کا چلان پے کرنا ہے تب جا کر آپ active tax pay list کے اندر آتے ہیں تو وہ filer کی list کے اندر آ رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اور میری missis ایک کنال کا plot ہے تو میں نے اپنے اور اپنی missis کے نام کے اوپر یہ plot جو ہے وہ میں نے بائے کیا ہے تو میں نے ان کا missis non filer تھی اب اس کے اندر بیسیکلی ہے کیا آپ کو سمجھانے والی چیز یہ ہے کہ اس سے دو سے تین نقصان ہو جاتے ہیں for example ایک کروڑ پہ کی property ہے آپ کو جب تحصیل office کے اندر جاتے ہیں اس کو انتقال کرانے کے لیے اپنے نام کے اوپر transfer کرنے کے لیے تو وہ آپ کو فیس وہاں پر نکال کے دکھاتے ہیں اور آپ کو وہاں پر ہو سکتا ہے computer کے اوپر بھی آپ کو نکال کر دکھائیں کہ آپ کی فیسز یہ بن رہی ہیں تو ایک کروڑ کی property کے اوپر اگر آپ non filer ہیں تو آپ کو اب 6% tax پڑتا ہے 5% tax پڑتا ہے for example آپ کا 6 لاکھ روپے tax وہ آپ کو نکال کر دکھا دیتے کہ یہ 6 لاکھ روپے کا آپ کا tax بن رہا ہے اس کے اوپر 50,000 میری فیس ہے تو یہ 6 لاکھ روپے آپ نے پی کرنا ہے چلو 6 لاکھ 30,000 پر آپ نے پی کرنا ہے اب آپ سے اس نے 30,000 روپیز یا 50,000 روپیز اس نے اپنی فی چارج کر لی ہے اس کے بعد جو 6 لاکھ روپے ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا وہ کیا کرتا ہے اس کے پاس آپ کا CNIC نمبر ہوتا ہے CNIC نمبر کو لیتا ہے اپنا ای میل دیتا ہے اپنا ایک موبائل اکاؤنٹ نمبر ساتھ میں ڈیچ کرتا ہے اس کو FBR کے اوپر register کرتا ہے register کرنے کے بعد empty tax return submit کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اس کو 6 لاکھ روپے دیں ہیں 6 لاکھ روپے میں سے آپ کو non filer کے لیے ہے 6% tax یعنی کہ 6 لاکھ روپے اگر filer ہوتا تو وہ ہوتا 3% tax 3 لاکھ روپے تو 3 لاکھ روپے سیدھا سیدھا وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے 3 لاکھ روپے ایک وہ اس کے ساتھ ساتھ 50,000 روپیز اس نے آلریڈی آپ سے لے لیا تو 3,5 لاکھ روپے کا fraud government of Pakistan کو بھی لگ گیا ہے 3,5 لاکھ روپے کا fraud آپ کے ساتھ بھی ہو گیا 3 لاکھ روپے تم کہیں 50,000 روپیز چلو وہ کیا رہا ہے اس کے چارجز ہیں تو اب اس کے تین نقصان ہوتے ہیں آپ کو سب سے پہلے FBR کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے FBR کے اوپر اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ نے اگر اس کو recover کرنا ہے دوبارہ سے آپ FBR کے اوپر اکاؤنٹ create نہیں کر سکتے recover کرنے کے لیے آپ کو RTO کے پاس جانا پڑے گا regional tax officer کے اندر آپ جاتے ہیں وہاں پر جا کر آپ اپنے اکاؤنٹ کو recover کراتے ہیں recover کرنے کے بعد secondly جو چیز آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ کی empty tax return وہ submit کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ کے نام پر اساسے کے ہیں تو وہ جو ہے empty tax return submit کرنے کی وجہ سے آپ ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے revise کرنی ہے یا پھر جو ہے اس کو دوبارہ سے اگر آپ وہاں پر asset ڈالنے لگتے ہیں for example portal ہے portal کے اوپر آپ نے بتایا ہے کہ پچھلے سال آپ کا asset ایک روپیا کبھی نہیں تھا اگلے سال آپ نے جو ہے آپ کو پتا لگا چلو میرے ساتھ یہ fraud وغیرہ ہو گیا ہے اور آپ نے جو ہے اس کو یا تو آپ revise کر سکتے ہیں revise کرنے کے علاوہ دوسرا آپ کے پاس طریقہ جو normal طریقہ ہوتا ہے وہ آپ اپنی tax return جس طرح سے simple پر بناتے ہیں اس طرح سے بنائیں گے تو جب آپ اپنی simple tax return بنانا لگتے ہیں اور اس کے اندر آپ کرتے ہیں کہ میری یہ بائی زمین ہے میرے پاس یہ asset ہے میرے پاس car ہے میرے پاس bike ہے میرے پاس یہ plot ہے یہ insurance ہے میرے پاس جب وہ assets آپ وہاں پر ڈالتے ہیں تو آپ کے asset تو آپ کے پاس ساری زندگی آپ باہر لگا کر آئے ہیں آپ کے پاس دو کروڑ ڈھائی کروڑ کے آپ کے پاس assets ہیں تو جب آپ اس کے اوپر system کے اندر وہ input کرتے ہیں input کرنے کے بعد وہاں پر جیسے ہی کہیں گے system آپ کو کہے گا کہ یہ اب آپ کے پاس assets بنے کیسے ہیں پچھلے سال تو آپ کا asset بالکل zero تھا اور اس سال آپ کے پاس دو سے ڈھائی کروڑ کے assets آئے ہیں تو اس کا resource بتاؤ تو basically کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا ایک تو آپ کو ITO سے جا کر خود اس کو کرانا پڑے گا دوسرا آپ اس کے اندر اپنے پچھلے والے assets نہیں ڈال سکتے تیسرا اگر ڈالیں گے تو پھر آپ کو اس کا proof دینا پڑے گا چوتھا اس کے اوپر جو ہے آپ کے پاس سارے کے سارے اس کی white money کے proof ہونے چاہیے جس طرح سے نواز شریف سے پرچیاں مانگی تھی اسی طرح سے آپ سے بھی پرچیاں مانی جائیں گی تو اگر FBR کے اوپر لگے ہوتے ہیں چیکس اگر پچاس لاکھ روپے تک آپ کی assets ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو income tax کی طرف سے office کی طرف سے آپ کے پاس notice آنے کے جو chances ہوتے ہیں وہ بہت ہی منیوٹ سے chances ہوتے ہیں اگر آپ کے assets بڑھتے جاتے ہیں ایک سال کے اندر اگر آپ نے کروڑ پیہ دو کروڑ پیہ پانچ کروڑ پیہ آپ نے کما کر اس کے پولٹل کے اندر جب آپ show کرتے ہیں تو وہ obviously یہ بات ہے کہ ان کے system کے اندر آ جاتا ہے کہ red flag اس کو کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کو check کرنا ہے کہ اس کے assets اگر بڑھے ہیں وہ legal طریقے سے بڑھے ہیں یا illegal طریقے سے بڑھے ہیں تو پھر آپ کے پاس notice آتے ہیں پھر آپ اپنے consultant کو کہتے ہیں آپ کو خود بھی تھوڑی سی تکلیف کرنی بڑھتی ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جانا بھی پڑھے otherwise آپ کے consultant وہاں پر جاتے ہیں اور آپ کے معاملے کو resolve کرتے ہیں تو یہ ساری پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ اگر آپ کے اندر اس چیز کا knowledge ہوگا کہ filer کے کیا نقصانات ہیں non filer کے کیا نقصانات ہیں تو basically آپ کو filer ہونے کے پاکستان کے اندر کوئی بھی نقصانات نہیں ہے پاکستان کے اندر government of Pakistan کہتی ہے کہ اگر آپ جو ہے overseas پاکستانی بہار سے پیسہ بھیجتے ہیں تو آپ تو احسان کرتے ہیں countryوں پر آپ نے پاکستان کا کوئی resource use نہیں کیا یہاں پر رہتے نہیں ہیں بہار سے آپ پیسے کماتے ہیں ان کی government کو آپ tax دیتے ہیں نہیں دیتا ان کے ساتھ ان کا کوئی سرگوار نہیں ہے آپ پاکستان کے اندر جب اپنے taxes پیسے بھیجواتے ہیں remittances کی مد کے اندر تو آپ احسان کر رہے ہوتے ہیں government of Pakistan کے اوپر تو وہ اس کو پر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اس کے اوپر کوئی tax بھی claim نہیں کریں گے اگر آپ کو direct اور indirect taxes کی پاکستان کے اندر دو concept ہوتے ہیں ایک direct taxes ایک indirect taxes اگر indirect taxes government of Pakistan نہ لگے تو کون tax دے گا جس طرح سے recharge کرتے ہیں اس کے اوپر taxis دیتے ہیں آپ کو property buy کرتے ہیں اس کے اوپر taxis دیتے ہیں گاڑی buy کرتے ہیں اس کے اوپر taxis دیتے ہیں تو government of Pakistan کہتے ہیں ہم overseas پاکستانیوں کو یہ واپس کریں گے although 99.9% ratio اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو refund نہیں ملتا آنے والے سالوں کے اندر آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں مگر پھر بھی ultimately آپ کو ہی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ چیز آپ کے لئے understand کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر کوئی asset buy کرنا چاہ رہے ہیں کوئی property buy کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ خود سے فائلر ہو جائیں گے تو ٹھیک otherwise کوئی نہ کوئی جو ہے آپ کوئی چیز کا علم نہیں ہوگا اور کوئی نہ کوئی آپ کے نام پر account بنا چکا ہوگا اور آپ کے نام کے اوپر جو آپ کا tax کا پیسہ ہے وہ اپنی جیب میں ڈال چکا ہوگا تو یہ میرا فرس تھا میں آپ لوگوں کو communicate کروں یہ ساری چیز دے address کروں تو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ concept clear ہوا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب آپ نے کوئی property buy کرنی ہے تو فائلر اور non فائلر کے درمیان میں کیا فرق ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو address کر دی ہے تو آپ نے جو آپ کے حق حلال کے کمائے ہوئے پیسے ہیں آپ نے اس کو کس طرح سے utilize کرنا ہے کس طرح سے اپنے پیسے بچانے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں communicate کیا ہے تو کسی بھی قسم کی configuration کی صورت میں نیچے ویڈس اپ نمبر آ رہا ہوگا آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you very much اللہ حافظ